بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں یہ کمپلیٹ شیفر کی بیس ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس جو سب سے زیادہ اس کا سیل ہونے والا جو آرٹیکل ہے وہ پاودل فاؤنڈیشن ہے ٹھیک ہو گیا پاودل فاؤنڈیشن ہے اس کو ہم پانی میں مکس کر کے یا کسی بھی ایسے فکسر سپری میں مکس کر کے ہم اپلائے کرتے ہیں تو بیس جو ہے زبردست رہتی ہے specially oily skin کے لیے oil control کرتی ہے ٹھیک ہو گیا skin پہ کافی دیر کے لیے یہ stay کرتی ہے یہ کافی اس کی جو ہے نا benefits کافی زیادہ ہے تو میری بڑی پیاری subscriber ہیں ان کا یہ question آیا تھا کل ہی مجھے کہ kindly آپ ہی مجھے شیفر کی بیس بتائیں یہ جو جتنی بھی mineral basis ہوتی ہیں یہ کیسے apply کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کے ساتھ یہ share کروں گی یہ میرے پاس دو تین کلر ہے لیکن اس کی اندر جو سب سے زیادہ use ہونے والا کلر ہے وہ یہ والا ہے ivory ٹھیک ہو گیا ivory کلر اس کا ہے میں نے بھی کافی دیر use کیا یہ اچھا یہ specially ان میری بہنوں کے لیے جو afford نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اور جو beginners ہیں اور ان کے ایسے areas میں polar ہیں جو customers جو ہیں clients جو ہیں اتنے pay نہیں کر کے جاتے تو یہ بھی ایک کہلیں complete base ہے اور بہت زبردست ہے میں نے کافی عرصہ اس پر کام کیا ہے اور کافی لوگ اس سے satisfy ہو کر گئے اور اب آپ کو پتہ ہے نہیں نہیں جو brands ہیں launch کرتی ہیں کوئی ہنڈی base ہے کوئی مطلب یہ local brands میں آپ کو بتا رہی ہوں کوئی مطلب powdery میں کوئی mousse base ہے ٹھیک ہے ان پر بھی میں آستہ آستہ آگے چل کر ویڈیوز بناؤں گی لیکن آج جو ہے سپیشل یہ شیفر کی جو powder foundation ہے اس پر میں بناؤں گی ٹھیک ہے اس کو apply کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے اچھے skin کو prep کرنا ہے ٹھیک ہے سپیشلی oily جن کی skin ہے ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے آپ سب سے پہلے اپنی skin کو اچھے سے clean کریں یہ میں oily skin والوں کے لیے میں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے انہوں نے اپنی اچھی سی skin کو clean کرنا ہے اس کے بعد آپ کوئی سا بھی mist پر apply کرنا ہے mist آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی specific name نہیں میں بتا رہی ہاں اگر کسی کے پاس نہیں ہے جو آپ نے اپنے فیس پر ڈریکٹ جو ہے نا کوئی سی بھی سٹک فاؤنڈیشن جوتی ہے سٹک جو جیسے ٹی بی پین سٹک ہے میرے پاس یہاں پر کریسٹین کی ہے میرے پاس ٹھیک ہے کیونکہ ان کے اندر مویسچر ہوتا ہے آپ نے بہت لائٹ سی یہ coverage دینی زیادہ نہیں دینی اولی سکین والوں نے ٹھیک ہے اچھے سے کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ میں لگا رہی ہوں یہ میرے پاس شیڈ ہے آئیوری یہ میں اپلائے کر رہی ہوں اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سریقے سے بلینڈ کرنا ہے ٹھیک بلینڈ کرنے کے بعد جو ڈرائے سکین والے ہیں ان کے لئے سٹک زبردست رہتی ہے کوئی سی بھی سٹک آپ اس کے اوپر جب ڈرائے سکین والوں کے لئے پہلے میں نے اویلی سکین کا بتایا اچھی سکین کو پرپ کریں پرائمر اپلائے کریں اس کے بعد کوئی بھی سکین آئل ہے وہ سکین آئل سے مراج سے بیوٹی فائی آمنا کا ہے آپ لے لیں ٹھیک ہے تو اپلائے کرنے کے بعد پھر آپ نے لائٹ سی کبری جس کی دینیا سٹک کی اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو بناتے ہیں ساتھ ساتھ اب یہ کہاں سے ملے گی سب کا یہ بھی کوئیسن ہوگا یار یہ کسی بھی لوکل مارکیٹ میں کہیں سے بھی آپ کو بیس مل جائے گی ٹھیک ہے یہ میری ایک ختم ہو چکی ہے میں نہیں مغوای ہے یہ ان کے کلر جو میرے پاس پڑے ہیں آگے ڈیفرنڈ ہیں کبھی کبھ آسی سکین آجاتی ہے جس پر مکس ڈ میچ کر کے میں لگاتی ہوں یہ پکیج ہے یہ پلاسٹک ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک اور لگا ہے اس کو ہم اتاریں گے اور یہ لگائیں گے اچھا اتنا اچھا اس کا کلر ہے یہ نا تو ایکسٹرا فیر ہے ٹھیک ہے اور جو میڈیم سکین ہے اس کے لیے زبردست ہے اگر فیر تو اس میں آپ ایک ٹون لائٹ لے سکتے ہیں اگر جن نے اپلا کرنی ہے جن کا کلر میں ہے ایک نمبر اس سے لائٹ لے لیکن مجھے یہ والا کلر جو ہے آئیوری اس میں جو کلر ہے بہت اچھا ہے کیونکہ ہر ایک کی جو کمپنی کا کلر ہوتا اچھا جس آپ نے یہ لیا ایک پینچ سا میں نے اٹھایا اب اس کے اندر تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی پانی چھیک آپ نے تھوڑی سی اگر برائیڈل میں جانا ہے تو تھوڑی سی آپ یہ دیکھیں اتنی سی بنا سکتے ہیں اس کو اور اگر زیادہ آپ کوریج نہیں چاہتے لائٹ چاہتے ہیں تو بہت پتلی سی آپ نے بنانی ہے بہت سردی ہے کل بہت لگ رہی تھی اچھا اب آپ نے اس کو اچھے سی مکس کر کے آپ نے اس پوائنٹ پر آگے یہ آپ نے جیسے پینٹ کرتے ہیں آپ نے ویسے پینٹ کرنا ہے ایسے اور پھر اس طریقے کی آپ نے اس کو اچھے سے لگانے کے بعد اس کو تقریبا آپ نے پانچ چھے سیکنڈ کے لیے چھوڑ دینا ٹھیک ہے تاکہ یہ سکن کے اندر اچھے طریقے سے نیچے جو میں نے بیس لگائی ہے اس کے ساتھ جو اچھے طریقے سے چھپک جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ڈیم بیوٹی بلندر کے ساتھ آپ نے اس کو ٹیپ ٹیپ کر لینا اتنی کمال کی آپ کی بیس ریڈی ہوگی آپ کی سوچ ہوگی یہ دیکھیں ڈرائی ہونے کے بعد آپ اس کو دیکھیں گا کتنی خوبصورت یہ بیس لگے گی اور اس کو لاغ کرنے کے لیے لاث میں ہم کیا کریں گے اس کے اوپر کوئی سا بھی لائٹ سا کومپیکٹ پاوڈر یا لوس پاوڈر لگا دیں گے ٹھیک ہے لوس پاوڈر ہمیشہ فل کبریج کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور کیونکہ اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں بہت فائن مائل سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ میں فکس کر لوں گی یہ میرے پاس کریسٹین کا ہے اب اس کا نمبر سب پوچھیں گے 316 نمبر ہے اس کا لیکن یہ skin کی اکورڈنگلی ہی یہ بھی اپلائی کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اب آپ کی بیس جو ہے زبر پردست ہو گئی ہے کمال کی بن گئی یہ دیکھیں فل کوریج بن گئی آپ کی اچھا اس کا لگانے کا طریقہ ایک اور بھی ہے ایک اور میتھر ہے آپ کیا کر سکتے ہیں جن کو لائٹ کوری چاہیے نا وہ سٹک پہلے لگائیں ٹھیک ہے سٹک لگانے کے بارد اس کے اوپر چاہیے اس طرح آپ نے کوٹ کر دیا اور یہ بھی جن کو لائٹ کوری چاہیے جیسے ہم لوگ کمپیکٹ پاوڈر یا لوس پاوڈر اپلا اے کرتے ہیں لائٹ میں یہ بھی ہم لوگ اپلا اے کر سکتے ہیں اور ہماری جو بیس ہے ریڈی ہو جائے یہاں پر اس شائنر اپلائی کریں ٹھیک ہے یہ شائنر بیٹا پکڑاؤ مجھے یہ میں شائنر اپلائی کرنے لگی ہوں میں چاہی ہوں تاکہ آپ کو کمپلیٹ جو بیس کر کے ایک مرتبہ دکھا دوں یہ دیکھیں کتنی امیزنگ ریڈی ہوئی ہے ہماری بیس زبر دست میرا کیمرہ دکھا رہا ہے آپ کو زبر دست شیفر کی بیس کافی عرصہ میں پولر میں یوز کی تقریبا کہ لیں کوئی چار پانچ سال تو میں نے یوز کی ہے آپ کو پتہ پھر جیسے 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 انسان آگے بڑھتا جاتا ہے تو چیزوں میں ایکسپیرینس جو ہیں انسان کے بڑھتے جاتے ہیں تو کافی زیادہ بیس یوز کی ہیں تو اس کا بھی جو اپلیکیشن ہے اور اس کی ٹائمنگ ہے کافی دیر تک کی کیونکہ کسٹمر آکے آپ کو بتاتا ہے نا کل میرے کتنی دیس ٹی کی آج کتنی دیس ٹی کی تو اس نے مجھے کمپلین نہیں کی اس بیس نے بس میتھڑ آنا چاہیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سکن کیا ہے اویلی ہے ڈرائی ہے ٹھیک ہوگیا اس کے اقوارڈنگ لی آپ نے اپنا کام کرنا ہے تو آپ مار نہیں کھاؤ گے انشاءاللہ بہت آگے جاؤ گے میں ابھی باش کرنے کے لئی آئی تھی تو میں نے کہا کامال کی بیس اتنی لانگ لاسٹنگ یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں بہہ رہی بلکل بھی نہیں اور سلیپ پور ہے یہ دیکھیں پانی جو ہے نا سلیپ پور ہے اس کے اوپر سے یہ دیکھیں یار کامال کی بیس ہے امیزنگ ہے ٹرائی کرنا میرے کہنے پر کوئی پی آر نہیں کوئی کچھ نہیں یہ کسی نے پوچھا تو میں نے ویڈیو بنائی ہے اور کمال ہی ہو گیا یہ لائیو ریزلٹ آپ کے سامنے ہے باقی نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ جنہوں نے مجھ سے یہ کوئیس کیا شیفر کی بیس کا ان کو انسر مل گیا ہوگا تو دعا میں یاد رکھئے گا اور مجھے آخرت کے لیے کوئی نہ کوئی آیت پڑھ کے ضرور بکشی گا اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ سکھایا انفرمیشن دی ہے تو آپ نے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے دعائیں ہی چاہیے یہی کام آتی ہیں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ سب کو اپنے ایمان میں رکھے آمین اور کائنڈلی کائنڈلی ایک اور میری ریکویسٹ سنتے جائیے میں تھوڑی سی آٹھ دی سا آٹھ تھی میری بیسٹ فرنڈ ہے آئیشہ نام ہے ان کی والدہ کی طبیعت نہیں ٹھیک سب لوگ جو جو سن رہے ہیں کائنڈلی ان کی مدر کے لئے سپیشلی دعا ضرور کیجئے اللہ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے کیونکہ بقول ان کے ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور حقیقت ہے ماں ہی سب کچھ ہے تو سب لوگ انہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تو تھنک یو سو مچ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اللہ فیس